بھارت حرکتوں سے باز نہ آیا فاشسٹ مودی کو دنیا میں بے نقاب کریں گے وزیراعظم نے واپسی پر کہا دنیا ساتھ ہو یا نہیں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا چاہتے ہیں برے وقت میں مایوس نہیں ہونا بولے پورے پاکستان کا شکریہ خاص طور پر بشرا بیغم کا جنہوں نے بہت دعائیں کی وزیراعظم کا امریکہ سے وطن واپسی پر پرتپاک استقبال کارکنان کی نعرے بازی فردوسہ شکوان نے کہا زندہ قومیں اپنے ہیرو کا اسی طرح استقبال کرتی ہیں پاکستان کا عالمی فورم پر بھارت کو پھر مو توڑ جواب پاکستانی مشن کے اہلکار ذلکر نین چھینہ نے اقوام متحدہ میں جواب الجواب کے دوران کہا گاندھی کے قاتل سیکلور بھارت کا قتل کر رہے ہیں بھارتی حکومت آر ایس ایس کا نظریہ آگے بڑھا رہی ہے بھارت نے جنرل اسمبلی میں مقبوضہ وادی کا ذکر تک نہیں کیا عمران خان نے تقریر میں بھارت کا صفاق چہرہ بے نکاب کیا وزیراعظم نے ان حقائق پر روشنی ڈالی جنہیں بھارت چھپانا چاہتا ہے عمران خان کی تاریخی تقریر نے کشمیر کی تحریک آزادی کو مزید تیز کر دیا سری نگر میں بترین پابندیوں کے باوجود چوبیس گھنٹے میں تریس مظاہرے مساجد کے لاؤت سپیکرز کے ذریعے وزیراعظم پاکستان کے حق میں نارے بھارتی اخبار کی بھی تصدیق بھارتی فورسز کی شیلنگ سے متعدد کشمیری زخمی کشمیریوں پر زندگی کے دروازے ستاون روز سے بند حکومت سڑکوں پر عوام کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتی ہے کشمیری بہن بھائیوں پر تاریخی حملہ ہوا اور وزیراعظم کی بے بسی دیکھیں وہ کہتے ہیں میں کیا کروں بلاول کی سہون شریف میں گفتگو وزیراعظم نے حرم اسلے پر ٹیوٹن لیا اقوام متحدہ میں سولہ ووٹ حاصل نہیں کر سکی قومی اسمبلی میں کشمیر پر عملی اقدامات سے آگاہ کریں احسن اقبال کا مطالبہ راورپنڈی میں ڈینگی مچھر نے ایک اور زندگی چینی پنجاب کیپی اور سن میں صورتحال تشویشناک ملک بھر میں اب تک سولہ ہزار کیسز رپورٹ ہو چکے خیبر پختونخواہ میں مریضوں کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے بڑھ گئی وفاقی حکومت کا ڈینگی کے پھیلاو کی تحقیقات عالمی اداروں سے کرانے کا فیصلہ نون لی کی عظمہ بخاری نے کہا یوتن تقریر کا اثر ختم ہو گیا ہو تو ڈینگی پر سنجیدہ ہو جائیں وزیر اعظم عمران خان آج زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے بھی پور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے چیمن انڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے سب سے زیادہ تباہی ساہن کے قریب گاؤں میں ہوئی آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائیں گی قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام چار بجے طلب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا اکیس نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا فورن ایکسچنج ریگولیشن قانون 1947 میں تنمیم قبل پیش کیا جائے گا مختلف قائمہ کمیٹیوں کی ریپورٹس منظوری کے لیے بھی پیش کی جائیں گی منی لانڈرنگ کے روک تھام کے قانون 2010 میں تنمیم قبل پیش کیا جائے گا دنگی میں اضافے پر توجہ دلاو نوٹس پیش کیا جائے گا فردوس شمیم نکوی کے کارڈینیٹر کے غوا کی کوشش تین ملزمان ریحان غوری کو گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے دو ملزمان نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا ہاتھ میں اسلحہ بھی لہرا رہے تھے اے ایس آئی شاہ نواز کی ہوای فائرنگ پر فرار ہو گئے ایک بائیک سٹارٹ نہ ہونے پر وہیں چھوڑ گئے نائنٹی ٹو نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹج حاصل کر لی فردوس شمیم نکوی کہتے ہیں ریحان غوری حملے میں محفوظ رہے مقدمہ درج کراچی میں بیوی کا پرس چھیننے پر شوہر کی بہادری ملزمان کا تاقب کر کے ویڈیو بنائی اور نائنٹی ٹو نیوز کو بھیج دی ملزمان نے تاقب پر اسلحہ نکالا تو شہری نے گاڑی روک لی سہل سمندر پر میاں بیوی کو کنارہ ہوتیل پر لوٹ لیا گیا گاڑی کا ششہ توڑ کر اہلیہ سے پرس اور موبائل فونٹ چھین لیا گیا ویڈیو میں ملزمان کے چہرے بھی بازے ابھی پک پکڑے نہ جا سکے فیصلہ باد پولیس شادیوں میں اسلحے کے نمائش نہ روک سکی چک جھمرہ کے نواہی گاؤں میں مہدی کی تقریب میں فائرنگ فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی دو نوجوانوں کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے دوسری طرف جڑا والا میں پتنگ اتارتے ہائی وولٹس تار سے چمٹ کا تین بچے زخمی زخمی حالت میں علائی ڈسپتال برڈ یونٹ منتقل زخمیوں میں بارہ سالہ حسن چھ سالہ شاہ اور آٹھ سالہ رزوان شامل ہے کراچی میں بارش کی باوجود گرمی کا زور کم نہ ہو سکا سورج نے جلال دکھایا تو شہریوں کے پسینے چھوڑکا ہے شام کی وقت شہر قائد کی مختلف علاقوں میں بودھا باندھی ملک کے دیگر حصوں میں بارش سے گرمی اور حبس کی چھٹی لاہور میں کئی مقامات پر بارش سارا دن شہر پر سرمائی بادلوں کا راج رہا سعودی شاہ سلمان بیر عبدالعزیز کا ذاتی محافظ قتل میجر جنرل عبدالعزیز فغم کو دوست نے گولی ماری اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جامبر نہ ہو سکے گیت سنگیت قصے کہانیاں تھیٹر اور ذہنی صلاحیت گورنر ہاؤس کراچی میں چیلڈن فیسٹیول کا دوسرا روز بچے سارا دن موج مسیح کی دنیا میں کھوئے رہے گورنر ہاؤس کا سبزہ زار مستقبل کے مماروں سے جگمکاتا رہا میلے میں شریک ہونے والے بچوں اور والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکا نانا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ فائق محمود اور میڈ نائٹ بلٹن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی تمام خبریں بھارت پھر ایک بار اشتیال انگیزی پر اتر آیا بلا اشتیال فائرنگ کی گئی نکیال اور رکھ چکری سیکٹر پر بھارتی چوکیوں پر فائرنگ دشمن بل میں چھک گیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرہ بخاری ہیڈ لائنز اپنے جانے بلٹنگ کا کریں گے باقاعدہ آغاز بھارت خددے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا بھارتی فوج کی ایل ایسی کی نکیال رکھ چکری سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ دو شہری شہید ہو گئے دو خواتین سمیت تین افراج شدید زخمی ہوئے پاک فوجی طرف سے دشمن کو قرارہ جواب دیا گیا اسی پر رپورٹ تیار کی ہے فیسر روزہ نے آئیے دیکھیں بھارت لائن اف کنٹرول پر اپنی اشتیال انگیزیوں سے باز نہ آیا ایل او سی پر بلا اشتیال فائرنگ روز بروز بڑھنے لگی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایل او سی کے نکیال رکھ چکری سیکٹرز شہری عبادی پر بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ساٹھ سالہ سلامت بی بی اور تیرہ سالہ زشان عیوب شہید جبکہ دو خواتین سمیت تین شہری شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسکری ترجمان کے مطابق پاک فوج نے بھارتی اشتیال انگیزی کا برپور اور مصر جواب دیا اور دشمن کی گنوں کو خموش کر دیا وزیراعظم عمران خان دنیا پر کامیاب سفارتکاری سے دھاگ بچانے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ پر عمران خان کا شایانے شانے سے اقبال کیا گیا چارج کراؤڈ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر کشمیریوں کے خیر متزلزل حماعت کا عظم دھور آیا وزیراعظم نے کہا دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اقوام متحدہ میں سفارتکاری کا سکھا جوانے کے بعد وزیراعظم عمران خان پاکستان پہنچ گئے اسلام آباد ائرپورٹ پر کارکونوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو پاکستان اپنے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ ایک جہاد ہے یاد رکھیں یہ جو اب ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا اور یہ ایک جہاد ہے وزیراعظم نے کہا کہ مودی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے مودی کا فاسس چہرہ دنیا کی ہر فورم پر بے نقاب کیا جائے گا امران خان نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں قوموں پر مشکل وقت آتا ہے انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے کامیابی اللہ دیتا ہے میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتوجید ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے جتوجید اونچ نیچ کا نام ہے اچھا وقت آتا ہے برا وقت آتا ہے آپ نے برے وقت میں مایوس نہیں ہونا آپ نے مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے لوگ جتوجید کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے آزادی جیتیں گے کوشش انسان کی ہوتی ہے کامیابی اللہ وزیراعظم عمران خان کے استقبال کے لیے وفاقی کابینہ کے ارکان کے علاوہ مذہبی شخصیات بھی موجود تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ائرپورٹ پر پہنچی ائرپورٹ کارکنوں سے ایک کچا گچ بھرا تھا شارج کراؤڈ نے دل کھول کر اپنے لیڈر کو داد دی موسیقی